انہیں اور ان کے بھائی حارون کو تو ٹھرا دے روک لے اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے یعنی لوگوں نے فیرون کو یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو روک لے اور پورے ملک کے تمام شہروں میں لوگ بھیج دیے جائیں جو ایسے جادوگروں کو ڈھونڈ کر آئیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب سے زیادہ فائق ہوں چنانچہ لوگ روانہ ہوئے اور تمام شہروں میں تلاش کر کے وہ جادوگروں کو لے آئے یا تو کا بکل ساحر علیم کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں یہ درباریوں نے مشورہ دیا فیرون کو وَجَاءَ السَّاحَرَةُ فِرْعَوْنَا اور جادوگر فیرون کے پاس آئے قَالُوا وَبُلِئِ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ کیا کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آجائیں قَالَ نَعَمْ بُلَهَا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤگے میرے خاص ہو جاؤگے تمہیں میرا قرب مل جائے گا اور تمہیں اتنا بلند و بالا درجہ نصیب ہوگا جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں اس عالم میں جب وہ سو رہے ہوں تو فیرون نے اجازت دے دی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک درق کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا عصا ایک بہت بڑا ازدہہ ہے جو آپ کے گرد وہ پہرہ دے رہا ہے جادوگروں نے آپس میں کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں کیونکہ جادوگر کا جادو اس وقت کام نہیں کرتا جب جادوگر سو رہا ہو انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں فیرون نے لالچ بھی دی اور دھمکی بھی دی اس وجہ سے یہ مجبور ہو گئے کچھ دھمکی سے معروب ہوئے اور کچھ لالچ میں آئے دل ان کا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان میں جمع ہوئے تو تین سو اونٹوں پر رسیاں اور لٹھیاں لے کر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کو جب سامنے دیکھا تو ان کی جرت نہ ہوئی کہ وہ بیعت بھی کریں یا اس طرح کی بات کہیں کہ اے موسیٰ ہم آج آپ کو شکست دیں گے پس انہوں نے اتنا کہا اے موسیٰ یا تو آپ اپنا اصار ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں ہم اپنی لٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور جادو دکھائیں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عدب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عدب قبول ہو گیا اور اس عدب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کے ساتھ مشرف کیا